جس میں آج ہم دیکھیں گے اترہ گھنٹ کی دھرمپور سیٹ کا کیا ہے حال اور کیا ہے سیٹ کی تاریخ کیا ہے دعوے اور وعدوں کی حقیقت آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملے رپورٹ کارڈ میں آج ہم بات کریں گے دھرمپور ویدانسوا چھیتر کی دھرمپور ویدانسوا چھیتر اور زیادہ مہتوپوڑ ہو جاتی ہے اس ویدانسوا چھیتر سے بی جے پی نیتا وینو چمولی ویدائیک ہے یہ ویدانسوا چھیتر بہت مہتوپوڑ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس ویدانسوا چھیتر سے جو بی جے پی کے ویدائیک ہے وینو چمولی وہ پہلے دہرادون شہر کے میر بھی رہ چکے ہیں تو آج ہم اس ویدان سابہ چھیتر میں بھرمڈ پر نکلیں گے اور یہاں کی جنتا سے باچیت کریں گے یا جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنتا کی امیدوں پر ویدھایا کتنا خرا اتر پائے ہیں ان تین سالوں میں انہوں نے درمپور ویدان سابہ چھیتر میں کس طرح کا وکاس کیا ہے اور جنتا کو ان سے کیا امید ہے تو چلیے آئیے نکلتے ہیں درمپور ویدان سابہ چھیتر کے سفر پر اور جانتے ہیں کہ کتنا وکاس درمپور ویدان سابہ چھیتر میں ہوا ہے درمپور اتراخنٹ کی وہ اسیمبلی سیٹ جس پر دوہزار سترہ اسیمبلی انتخابات میں پہلی بار حکمرہ جماعت بی جے پی نے جیت حاصل کی دراصل دوہزار آٹھ میں ہوئے پریسیمن کے بعد یہ سیٹ وجود میں آئی دوہزار بارہ میں درمپور سیٹ پر پہلی بار انتخاب ہوئے تب کانگریز کے دنیش اگروال یہاں سے ایملے منتخب کیے گئے پریسیمن سے پہلے اس اسیمبلی حلقے کی پہچان لکشمن چوک کے نام سے تھی جہاں سے کانگریز کے دنیش اگروال دو بار دوہزار دو اور دوہزار سات میں اسیمبلی پہنچنے میں کامیاب رہے اس طرح دیکھا جائے تو الگ اتراخن ریاست کی تشکیل کے بعد دھرمپور اسیمبلی حلقے پر دوہزار سترہ تک کانگریز کا ہی قبضہ رہا لیکن دوہزار سترہ اسیمبلی انتخابات کے نتیجوں نے پرانے سارے سیاسی فیکٹر کو تبدیل کر دیا دوہزار سترہ اسیمبلی انتخابات میں بی جے پی نے وینوت چمولی پر داؤں لگایا جو دہرادون کے میر بھی رہ چکے ہیں اور پہلی بار اس اسیمبلی حلقے میں بی جے پی کا کمل کھلانے میں کامیاب رہے جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پچھلے قریب تین سال کے مدت میں علاقے کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے بنیادی ضرورتوں کی ترقی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں سکیموں کو زمین پر اتارا ہے علاقے کی ضرورتوں کے مطابق ترقی کو دھیان میں رکھتے ہوئے نئی سکیمیں شروع کرائیں ہیں چمولی جی تین سالوں کے اگر اپلپدیوں کے بات کریں آپ کی تو کیا کام آپ نے کیے ہیں جنہیں آپ اپلپدی کے طور پر دیکھتے ہیں دھرمپور ویدانسابہ چھیتر میں دیکھیں بیاپک پرشن ہے سہر میں میر رہنے کے ناتے کافی کچھ جو سہری چھیتر ہے وہ دھرمپور ویدانسابہ کا حصہ ہے تو پورو میں بھی مجھے لگ بگ ایک سال سہدک میر اور ویدھاک ایک ساتھ رہنے کا احسر بھی ملا ہے تو جو سہری چھیتر ہے اس چھیتر کے اندر امری تیوجنہ کے مادیم سے لبکہ ساٹھ کروڑ کی لاغت سے پیجل کی لائنے پڑی ہیں تو ابھی جو سب سے بڑی سمسیاں وہاں پر اندرہ گاندی مارگ بھنداری باغ اور روچیپورا بامن والا چھیتر میں ڈرینیج کی تھی یہ لگ بگ ساٹھ کروڑ کی لاغت سے یہاں پر ڈرینیج کا کام اس سمیں چل رہا ہے اور اس کے بعد وہاں سڑکوں کا کام بھی کیا جانا ہے اس کے ساتھ ہی جب میں پورے چھیتر میں چناؤں کو دوران گھوما تھا تو کچھ پرائیٹیز اس میں میں نے تیہ کی تھی جن میں پیجل ایک پراتنکتہ پہ تھا کیونکہ ہر چھیتر میں پیجل کا سنکٹ یہاں پر رہا ہے اور سمرشبل کے مادیم سے لوگ پانی پی رہے ہیں تو پیجل ایک پہلا میرا ایسو رہا ہے تو اس کے لیے ورڈ بینک کی یوجینہ سے ستر کروڑ کی لاغت سے جو میو والا کلسٹر ہے جس میں میو والا ہے ہربج والا ہے اور آپ کا پتھو والا ہے یہ پورا چھیتر تین وارڈ کبر ہوتے ہیں یہاں پر اسے میں کام چل رہا ہے تو میو والا کلسٹر میں ستر کروڑ لاغت سے پیجل کا سنکٹ دور ہونے جا رہا ہے اسی طرح سے ستر کروڑ کی لاغت سے لگ بگ یہ جو بنجارہ والا کلسٹر ہے اس میں کچھ حصہ تو ہم لوگوں نے امریت ہوجینہ سے کبر کر لیا لیکن باقی میں ابھی ADB کے مادیم سے پیجل کا کام ہونے جا رہا ہے تو وہاں پر بھی سمرسپل سے لوگ پانی لیتے ہیں تو وہ بھی سنکٹواں کا دور ہوگا اس کے ساتھ ہی جو ہمارا دیرہ خاص وارڈ ہے اور بدیا بیار وارڈ ہے یہاں پر بھی پیجل لائن نہیں تھی یہ بھی امریت ہوجینہ سے پڑی ہے یہاں پر بھی اس سے کام شروع ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی یہ کام ہونا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر سیوریس کی بڑی پرابلم تھی کچھ چیتر تو یہ سہری چیتر تھا پہلے سے سیوریس سے کبر تھا کچھ چیتر میں سیور لائن نہیں تھی تو ابھی لگ بگ دھائی سو کروڑ ایک سو باسٹ دو سو باسٹ کروڑ کے لاغت سے ہمارا جو یہ بندال ندی اور رسپنا کے بیچ کا جو حصہ ہے اور بائی پاس سے نچے کا جو حصہ ہے یہ سارا ہمارا قبر ہو رہا ہے کانگریس کی ریجیم میں مکہ منتری گوشنہ کے نام پر تمام جگہ بورڈ لگا دے گئے تھے سڑکوں اور نرمان نہیں ہوا تھا چناؤ جیتنے کے لئے ایک ہتھگنڈا جس کو ہم کہتے ہیں اجمائے گیا تھا کہ جگہ جگہ کانگریس کے بورڈ لگا دیجے اور اس پر ووٹ لے لیجے لیکن چناؤ نہیں جیت پائے لیکن تمام جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے تو پہلے لگ بہت دس کروڑ کی لاغت سے میں نے وہی کام کمپلیٹ کیے جہاں جہاں بورڈ لگے ہوئے تھے تو بائی پاس بھی میرے چھیتر میں آتا ہے یہ بہت سال سے بن نہیں پا رہا ہے اس کو ہم لوگ سمارٹ سٹی میں لے گئے ہیں سمارٹ سٹی میں اس کا اپروبل مل گیا ہے یہ فول لینڈ روڈ بننے جا رہا ہے تو یہ بھی میرا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس طرح بھندہ رواق کا پلائی ہو پر ہے پچھلے کئی سالوں سے لمبت ہے تو اس میں بھی ہمارا انمان یہ ہے مارچ اپل گندر اس کی ٹینڈ پر کیا سرو ہو جائے گی تو وہ بھی اسی ٹینئور میں وہ بھی پورا ہو جائے گا میں کچھ دن پہلے وہاں ہو کے بھی آیا تھا جو موقعے پر جو سمجھے ہیں اس بیچ میں ہونے جا رہا ہے تو بہت سارے کام ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس آنے والے سمیں میں کرنے والے ہیں چھتر کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں ابھی ایک چھتر میں آپ کے ساتھ وزٹ بھی کی تھی اوچ چھتر میں کچھ جگہ سڑکے بن رہے ہیں لیکن چیلنجز اوچ چھتر میں بہت زیادہ ہیں ابھی سڑکے وہاں پر نہیں ہے پانی وہاں پر نہیں ہے بجلی کی بھی الگ دکتوں ہیں وہاں پر کنیکشن کو لے کر تو اس کے لئے جنتہ بھی آپ سے آگ رہے کر رہے ہیں اس دشاہ میں کیا پریاست کر رہے ہیں دیکھیں میری بیدان سبا کی ویسیشتہ یہ ہے کہ یہ یہ ڈبلپنگ ایریا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ ابھی بھی جہاں تک ہم گھوم کے آ رہے ہیں کچھ مکان بنے ہوئے کچھ پلوٹ کھالی پڑے ہوئے ہیں تو جہاں جہاں ڈبلیمنٹ پروسیس چلے گا وہاں ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور اسے ڈیمانڈ ہم لوگ کام کرتے ہیں جب تک میں ایک سڑک بناتا ہوں تب تک چار مکان اور نئے بن جاتے ہیں وہاں پھر ڈیمانڈ کڑی ہو جاتی ہے لیکن جیسے جیسے ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ویسے ویسے اس کا سمادھان بھی کیا جا رہا ہے ابھی جہاں میں ہو کے آیا ہوں کچھ کام میں نے لگ بگ دو ڈھائی کلومیٹر کی سڑک ہم ڈالی بنا رہے ہیں اور لگ بگ ڈیڑھ کلومیٹر سڑک مجھے لگتا ہے اور بنانے پڑے گی تو اس کے لئے میں نے بول دیا ہے جلدی اس کی سوکرتیاں کریں گے تو یہ لگ بگ آپ کو کم اویس ہر وارڈ میں جو آؤٹر وارڈ ہیں یہ سب میں یہ ستیتی آپ کو ملے کل میں ہر بجوالہ چیتر میں تھا وہاں بھی اسی ستیت تھی کیونکہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے آپ شہر کے میر بھی رہے ہیں اور دو ندیاں یہاں شہر میں رسپنا اور بندال لگاتار یہ بات ہوتی ہے کہ دونوں کو سوچھ رکھیں گے کچھ شیتر اب کیونکہ آپ کے ویدانسابہ چیتر میں بھی ان کا پڑھتا ہے لیکن ان کی استیتی نہیں سودھر پا رہی ہے یہ بڑا چنتہ کا ویشے بھی بن رہا ہے آخر کیوں دیکھیں میری سرکار میں پہلی بار ندیوں کے ایسوز ایڈرس ہوئے ہیں رسپنا پر رسپنا ٹو ریسی پرنا مانے مکہ منتری جگہ ڈرم پروجیکٹ ہے اور اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ دی وہ بیوستہ بن گئی تو نشطر پر رسپنا کا ادھار اس میں ہونے جا رہا ہے اس طرح جو بندال ندی ہے وہ ریور فرنٹ میں کبر ہے اور ریور فرنٹ کی یوجنہ آگے بڑھ رہی ہے وہ بھی میری بیدانسابہ میں ہے تو اگر ہم ریور فرنٹ کو ٹھیک پرکار سے لاغو کر پائے تو نشطر پر اس ندی کی بھی بیوستہ صدرنے والی ہے تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہماری سرکار نے جو بنیادی چیزوں کو پکڑ کر اور جو اس کے لئے کام کیا جانے جو کارکرم بننا چاہیے وہ بنائے ہیں دھرہتل پر آنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ بڑے پروجیکٹس ہیں اور اس پر کام ہو رہا تو آنے والے سمجھ میں دھرہتل پر آئے گا لیکن ایسی کوئی سمجھتے لیے جس کو ہم نے ایڈرس نے کیا ہو اور ہر چیز کے سمادان کے لئے میری سرکار ہم لوگ مل کر کام کر رہے ہیں دھرمپور ایمیلے وینوت چمولی کے پاس پچھلے قریب تین سالوں کے دوران ہوئے ترقیاتی کاموں کی بہت لمبی فہرست ہے ساتھ ہی ایک ایک ایکشن پلان ان سکیموں کو لے کر ہے جو ابھی پائپ لائن میں ہے لیکن اپوزیشن کا ترک کچھ اور ہی ہے دھرمپور اسمبلی حلقے سے ایمیلے رہ چکے دینیش کا دعویٰ ہے ان میں سے تمام سکیمیں ترقیاتی منصوبے وہ ہیں جن کی شروعات ان کی مدت میں ہوئی ہیں دھرمپور ویدانسابہ چھیتر میں ان تین سالوں میں کتنا ویقاس ہوا ہے ویپکش کا اس پر کیا کہنا ہے اس وقت بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پورو کیونیٹ منتری اور کانگریس کے ورشت نیتا دینیش اگروال جی جو کی اس ویدانسابہ چھیتر کا پرتینی دیتو بھی کر چکے ہیں بطور ویدائک سر تین سالوں میں کس طرح کی اپلابدیاں آپ دیکھتے ہیں اس چھیتر میں جو ستہ پکش کے ویدائک ہیں ان کا کہنا ہے کہ تین سالوں میں کافی کام یہاں ہوا ہے دیکھیں تین سالوں کے اندر جو بھی کام دھرمپور ویدانسابہ چھیتر میں ہوئے وہ میرے دوارہ سکرت کارے تھے چاہے سڑکیں تھی چاہے پیجل کی یوجنا ہے تھی اور چاہے بجلی میں کام تھا کیونکہ ان کے دوارہ جو بھی نئے جیو ہوئے ان پر ابھی تک کامی پرارم نہیں ہوئے جو بھی نئے جیو ان کے دوارہ کرائے گئے ہوں گے کوئی پیلوڑی کے جتنے جیو ہوئے ہیں ان میں بھی کامی پرارم نہیں ہوا ہے چاہے مو تھنوالا کی پیجل یوجنا ہو چاہے چند منی خالصہ کی پیجل یوجنا ہو یہ سب پیجل یوجنا ہے میرے سمیہ کی سکرت ہیں میرے سمیہ کا سارا بجٹی پرارم ہیں میرے سمیہ کی کارے پرارم ہو گئے تھے تو اس لئے کوئی تین سال کے اندر کوئی نیا بجلی گھر بنا ہو کوئی نئے ٹرانسفارمرز لگے ہو کوئی نئے بیدیوت لائن بچی ہو کوئی نیا کچھ ایسا کارے ہوا ہو کے جس سے لگے کی بیدیوت میں یہ کام ہو گیا پیجل کے اندر پچھلے دنوں ایک سلانیا جرور ہوا کیسا مہم والا پیجل یوجنا کوئی ایک بنائی گئی ہے اس میں کارے پرارم ہوگا لیکن ابھی تک اس میں کوئی پرگتی نہیں ہے آپ ایک بات دیکھیں جتنے فلایورز بنے وہ سب ہمارے سمیہ پر بنے جتنے فلایورز بنے سب فلایورز جو ہے وہ ہمارے سمیہ پر بنے ڈاٹوالی دیوی سورنگ کا سلانیا جو ہے وہ میں نے اور حریش راوز جی نے کیا تھا اس کو پون ہونے کا جب سمیہ آیا تو بوڑ لگانے کا کام جو ہے بھارتے جنتہ پارٹے کے لوگوں نے کیا لیکن ڈاٹوالی دیوی کا سارا جو کام تھا وہ ہم پرارم کرا کر گئے تھے تو اس لیے جو پرارم کارے کو پون ہونے پر اپنی اپلبدی مانتے ہو وہ اپلبدی نہیں ہے تو کیا مانتے ہیں آپ کی ان تین سالوں میں کتنا وکاس چھیتر کا ہوا ہے ویدان صاحبہ چھیتر کا ہوا ہے اور کس طرح کی چنوٹیاں ابھی بھرقرار ہیں چنوٹیاں ابھی پونتے بھرقرار ہیں چھیتر کا وکاس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی علپ وکاس ہوا ہے جس طرح سے چھیتر کا وکاس تیجی سے ہونا چاہیے جس طرح سے نئے ڈبلیمنٹ ہو رہا ہے نئی کالونیز ڈبلیپ کر رہی ہیں نئے نئے طریقے سے بساوٹ بس رہی ہے ان میں کام ہونا چاہیے تھا ملین بستیوں کو مالکانہ حق دینے کا جو بیڑا ہم نے اٹھایا تھا جو کارے ہم نے کیا تھا اس کو آگے بڑھانے کا کام نہیں ہوا تین سال میں کیا کام ہوا کہیں کام ہوا سفائی بیوستہ چرمرا رکھیں تو اس لئے جو چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تھیں وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے اس لئے وہ پلبدی کوئی مانے اپنی تو وہ اپنے میں سمجھتا ہوں اپنے گال بجانے جیسا ہے کہ وہ اپنی ڈبلی اپنا راگ اپنا بھی بجائے جا رہے ہیں لیکن جو دھراتل ہے اس پہ اچھپمنٹ نہیں دھرمپور اسیمبلی حلقے میں زیادہ تر شہری علاقے آتے ہیں جن میں دہرہ دون شہر کے زیادہ تر باہری علاقے شامل ہیں جہاں نئی سڑک بجلی پانی سیور پانی لگنے جیسی پریشانیاں عام ہیں وہیں اسیمبلی حلقے میں آنے والے دہی علاقوں میں تعلیم اور صحت خدمات کے حالات میں ترمیم کی ضرورت ہے یہاں ابھی سڑکے بن رہی ہیں اور یہاں پر جل نکاسی گئے اور کیا کہتے ہیں سیور اور پانی کی بیوستہیں ابھی باقی ہیں سب سے بڑی دکت کیا رہتی ہے چھتر میں سب سے بڑی دکت تو پہلے شروع میں تو یہ سڑک کی تھی اب سڑکوں میں ابھی ایک مہنے سے کام چل رہا ہے اور اس کے بعد پھر پانی کی بھی سمجھے ہوگی ابھی تو یہاں لوگوں کے کیا کہتے ہیں سمر شیور ہیں اس کے بعد جب سب لوگوں کو جائیں تو پانی دیرے دیرے کم ہو جائے گا تو پانی کی بھی مکہ سمجھے ہیں اور پھر شیور لائن اور یہاں جل نکاسی کی یہ مکہ دکھاتے ہیں سمجھے تو پہلے یہ روڑ کی ہے کیونکہ گھر یہاں پر بہت بن چکے ہیں اور ہر آدمی کو یہ جلدی رہی رہتے ہیں کہ ساتھ والے روڑ میں مال ڈال دے گئے میرے میں نہیں ڈالا ہے ایک تو سب بھائیوں کو یہ کہنا ہے کہ دیکھو جتنے چھتر میں روڑ ہیں وہ چہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ چومولی جی کے سویوگ سے اور یہاں کے پارشت کے سویوگ سے اور ہماری جو مکھے منتری جی ہیں ان کے سویوگ سے ساری جگہوں میں کام لگا ہوا ہے ایک تو اسططی بنائے کے رکھیں کہ بھائی چھوڑیں گے کسی روڑ کو نہیں بنائیں گے یہ ہے کہ تھوڑا سمجھ لگ جاتا ہے جیسے دیکھو اس میں تقریباً آٹھ جگہوں میں مال ڈال چکا ہے دو تین باقی ہیں اب وہ لوگ سوچنے سے ہماری نہیں بنے گی نے بھائی بنے گی وہ بھی لیکن تھوڑے سمجھ کے بعد قریب ایک لاکھ پنچانبے ہزار ووٹرز والے اس اسیمبلی حلقے میں ملی جولی آبادی بستی ہے اسیمبلی حلقے میں مسلم سکھ مذہب کے ماننے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے زیادہ تر لوگ پہاڑی علاقوں سے آ کر یہاں بسے ہیں ان میں بھی ریٹائرڈ فوجیوں کی تعداد زیادہ ہے جو کی دیرہ دون کے باہری علاقوں خاص کر ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ابھی کولونیز کی تعمیر ہو رہی ہے بستیوں کا بسنا جاری ہے ان علاقوں میں تمام طرح کی پریشانیاں ہیں جیسے پینے کے پانی کی پریشانی سیور سڑک بجلی یہاں رہنے والے لوگ ان پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں تو بھی دوک چمولی جو ہمارے ویدائے گئے ہیں وہ سڑکے بنانے میں لگے ہوئے ہیں جہاں جہاں دور دور تک کلونیاں بچھی ہوئے ہیں وہاں تک ان کا پریشانی جاری ہے ابھی اور کیا چاہتے ہیں کہ چھتر میں کیا ہونا چاہیے کس طرح کی دکتیں ہیں چھتر میں سمچھا ہی ہے سکول کی دکت ہے وہ تلی رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب ایسی کو سمچھا ہی نہیں اسکول میں باقی ویدائے بینچول میں کری رہے ہیں سارا کام دری 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 سارے کام ہو رہے ہیں پیچھلی سرکار میں اتنے کام نہیں ہوئے جتنے ہی سرکار میں ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے آدھرنی چمولی جی اب جو گلی گلی گھوم رہے ہیں کہیں کوئی نالی سڑک نالی تو نہیں چھوٹی بھی ہے یا کوئی سڑک بننی ہے تو اس کو بنانے کی لگے ہوئے ہیں وہ دن رات کسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں سار یہاں مولو جو سمچھے ہماری فیلال روڈ کی ہے اس کے بعد ابھی جو ہے یہاں پانی کی بھی جو ہے لائن نہیں ہے اور سی وریز کا بھی نہیں ہوا ہے اور جہاں تک میرا اپنا انمان میں جو ہمارے بدائک چمولی جی میں اچھا کام کر رہے ہیں اور پریاس رتے ہو برشاد میں سر پانی بھر جاتا ہے نکاسی نہیں ہے ابھی فیلال جو ہے نئی لوکیشن ہے اب یہاں پہ سر و پر تھم تو سب سے پہلے تو روڈ کی ہے ڈامر روڈ نہیں ہے یہاں پہ برشاد اور آج کل جو ہے پانی کا جل بھراؤ رہتا ہے استی بیست ہے یہاں پہ رہنا سب سے مین فراؤولم یہاں پہ مکھہ مارگ سے جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پہ سویدہ سنی نام کی ہے کوئی روڑے نہیں ہے اوبر خوابڑ ہے اور سارا جو ہے جل بھراؤ رہتا یہاں تو کس طرقے سے آپ لوگ آنا جانا ہمارا آنا جانا اتنا دروڑ ہے تو ہم کمروں میں قید رہتے ہیں بچے اگر بیدیالہ بھیج رہے ہیں تو بہتی دکت ہوتی ہے بچوں کے بھیجنے یہاں پہ گاڑی باہم جو ہے برسات میں سارے جو ہیں جام ہو جاتے ہیں چلنے کا کوئی مطلب بھی ایسے پانی آپ یہ دیکھ لی ایسے تعلاب رہتے ہیں جن فرطی نیدی صاحب ہم نے آج فیسٹ بار دیکھا جو ہی ہم ان سے ملاقات کرنے کو تھے جہاں ہم برطمان میں کڑے ہیں وہ وہ ہی سے آؤٹ چلے گئے دراصل یہ بستیاں یا پھر یوں کہیں کولونیز کوئی سات سے آٹ سال پرانی ہیں جہاں بنیادی امیلے وینود چمولی سے شکایت کمی ہے امید کہیں زیادہ ہے گھر بنے ہوئے تو اس کی مین سمجھ برسات میں آپ دیکھ رہوں گے کیسے کسے گھڑے ہو گئے تو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا اس بارے میں جو بھی ماننے بیدائی جی پہ سمجھ جو بھی پھریا دی آتا ہے جو بھی چھتر سے بیگتی آتا ہے اس کے سمجھ 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 ہوتا ہوتا ہے کھل ملا کر کہا جائے تو اپوزیشن کے ترق کچھ بھی ہوں عام عوام علاقے میں اب تک ہوئے ترقیاتی کاموں سے اور وینوت چمولی سے خوش نظر آتی حالان کی ایمیلے وینوت چمولی کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ابھی بنی ہوئی ہے دھرمپور اسمبلی حلقے سے گزرنے والی رسپنا اور بندال ندیوں میں بڑھتی گندگی کو لے کر قواعد دعووں سے آگے نہیں بڑھ پائی ہے